کرناٹک کے منگلورو سے خبر مل رہی ہے کہ وہاں پر ایک خانگی کالج میں ہجابی طالبات کو امتحان لکھنے نہیں دیا گیا اور وہاں پر طالبات کی طرح سے اسکول انتظامیہ کے ساتھ بحث و تقرار کا ویڈیو بھی منظر عام پر آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ منگلورو کے سنٹ ریمون ادارے کے اندر یہاں پر جس طرح سے بھائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد کالج انتظامیہ نے اس سے پہلے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس سے پہلے طالبات کو امتحان لکھنے دیا جا رہا تھا لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد طالبات کو امتحان لکھنے نہیں دیا گیا اور پھر انہیں وہاں سے گھر جانے کو کہا گیا اتنا ہی نہیں یہ بھی بتا گیا ہے کہ کالج کے ہاتھے میں پولیس کو بھی طلب کر دیا گیا تھا اور پھر کہا گیا طلبہ سے کہ وہ اسکول سے چلے جائیں یا کالج سے چلے جائیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنٹری مونٹ کالج کے اندر جو کہ قانگی کالج ہے یہاں پر طالبات کو امتحان لکھنے نہیں دیا گیا اس دوران کرنا ٹکے اوپینہ گڑی سے ایک ویڈیو مزریاں پر آیا ہے جہاں پر جب ہجابی طالبات کو امتحان لکھنے یا پھر کالج میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ساتھ ہی لڑکوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کیا اور ہمیں انصاف چاہیے کہ نارے لگائے ہمیں انصاف چاہیے کرنٹک میں ہجاب کی پابندی کو لے کر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے علی گل مسلم اینور سٹی میں طلبہ سڑکوں پر اتر کر آئے اور ہجابی طالبات کے حق میں نارے بازی کی گئی اور تکبیر اللہ اکبر کے ناروں کی گونج بھی سنائی دی تکبیر اللہ اکبر مستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جاریت تکبیر اللہ اکبر ادھر ٹامیناڈو کے دالک امت چننے سے بھی احتجاج کی خبریں ملی ہیں وہاں پر بھی طالبات کی طرح سے احتجاج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہجاب ہمارا حق ہے اور اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے طالبات کی بڑی تعداد اس احتجاجی دھرنے میں شامل تھی جبکہ قواتین بھی اس سلسلے میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی سبھی کا کھون ہے شامل یہاں کی مٹی میں مسلم ہندو عیسائی کرسطفر سبھی کا کھون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے don't ever think that it's somebody else is India this is ours and we have all rights to be here and all rights to be with our freedom of wearing anything we want it's devastating as a youth as a hijabi as a youngster and an activist myself it's truly heartbreaking to see my country the country that i'm so proud of telling me taking away my freedom to wear whatever i want i don't really understand what can a simple cloth of a girl do to anybody and when the religious identity of all other people are allowed why a muslim girl is not allowed to wear a hijab a simple cloth i don't think it will be a threat for anybody and what they wanted was they are ready to wear the uniform they are wearing the uniform and additional added cloth to cover their head and their chest that's the only thing they wanted which is ensured which is being emphasized in our quran Mureka 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 Mure موسیقی